بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ٹی وی کے سارفین السلام علیکم روایت میں معقول ہے حضور سیدین اغوس عظم رحمت اللہ علیہ چار سو اٹھاسی ہجری میں اٹھارہ برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں اسی دینار چھوڑے تھے چالیس دینار تمہارے لیے اور چالیس دینار تمہارے بھائی کے لیے تمہارے دینار میں نے تمہاری کمیز کے اندر سی دیئے ہیں میں نے والدہ ماجدہ سے نصیت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ اس و جل کے احکامات کی پابندی کرنا حرام سے پرحس کرنا تقدیر خداوندی پر رہزی رہنا اور خواہ کیسے ہی حالات ہوں جھوٹنا بولنا حضور سیدنا غوثی عظیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخار موجود نہیں ہے اس لیے انہوں نے ایک سرد اح لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرٹ کر دیا میں بغداد جانے کے لیے ایک کافلے میں شامل ہو گیا جب یہ کافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں ساڑ لٹیروں نے کافلے پر حملہ کر دیا کافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ شخص میری بات کو مزاق سن کر آگے بڑ گیا اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ شخص میری بات کا مزاق اڑا کر آگے بڑ گیا کچھ دیر بعد دونوں لوٹرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس چالیس دینار ہیں میں نے اسے بتایا ہاں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں سردار نے کمیس کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے چالیس دینار برامت ہوئے وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا تمہیں سج بتانی کی کیا ضرورت تھی میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر سے نکلنے سے پہلے مجھے نصیت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سج بتا دیا حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی والدہ کا اہد نہیں توڑتے اور ایک ہم ہیں جو سالہ سال سے رب کے اہد توڑ رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب کافلے والوں کو واپس کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی حق ٹی وی کے سارفین حضور سیدین آغوث عظم رحمت اللہ علیہ نے نو برس تک بغداد میں علم حاصل کیا اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ سخ مجاہداد بھی کرتے رہے والدہ ماجدہ نے جو چالیس دنار آپ رحمت اللہ علیہ کو دیئے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کو گزرو اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر اس سے آپ رحمت اللہ علیہ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا حضرت شیخ تلہہ بن مظفر رحمت اللہ علیہ سے معقول ہے فرماتے ہیں کہ حضور سیدین آغوث عظم رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے میں کچھ بھی نہ ملتا تھا حتیٰ کہ میں ایک مرتبہ بیس روز تک فاکے سے رہا تو تو میں ایوان کسرہ کی جانب چل پڑا وہاں پہنچ کر دیکھا کہ چالیس سولیہ اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا حضور سیدین آغوث عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دوران میری ملاقات اپنے ایک ہموطن سے ہوئی اس نے مجھے کچھ رکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری والدہ ماجدہ نے دی ہے میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا میں نے وہ رکم لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رکم تقسیم کی وہ باقدرت ضرورت خود بھی رکھ لی انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ رکم کہاں سے آئی حضور سیدین آغوث عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بتا یہ رکم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں یہ ساری رکم خود رکھ لوں پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رکم سے کھانا خریدا اور فقیروں کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرمایا